اور اس وقت بڑی خبر مل رہی ہے سونیا گاندھ کے بعد کانگریس افادیکش راہل گاندھی بھی کسانوں سے ملنے جائیں گے راہل مدھے پردیش مہاراشت اور تیلنگانہ کا دورہ کریں گے فصل بربادی سے پریشان کسانوں سے ملنا جاتے ہیں راہل گاندھی ان کا حال چال جاننے کے لیے تین راجوں میں وہ پہنچیں گے مدھے پردیش مہاراشت اور تیلنگانہ میں جا کر کسانوں سے بات چیت کریں گے ان کی پریشانیاں جانیں گے جن کسانوں کی فصل برباد ہوئی ہے ان سے ملنے کے لیے یہ تین راجے ہیں جہاں پر راہل گاندھی جانے والے ہیں مدلیش ہمارے سنواتاتہ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں مدلیش کپ سے جائیں گے راہل گاندھی اور کتنے دنوں کا یہ دورہ ہوگا جہاں پر یہ تین راجیوں میں کسانوں سے وہ ملنا چاہتے ہیں دانیا راہل گاندھی سب سے پہلے مہاراست جائیں گے مہاراست میں کسانوں سے کسانوں سے کسانوں سے کسانوں سے کسانوں سے ہی آتا ہے اور وہاں کے بعد تیلنگانہ جائیں گے تیلنگانہ میں وہ کسانوں سے ملیں گے اس کے بعد تیسری رمبر پر مرد پردیش پہنچیں گے جہاں پہنچ کر فصل بربادی ہوئی ہے کسان ان سے مل کر ان کا حال چال لیں گے دلیش یعنی کی کانگریس کسانوں کے مدے کو پورے زور شور سے اٹھائے گی اس میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی یہ تیہ ہے جی بلکل کسانوں کے مسئلے پر کانگریس کو لگتا ہے کہ اپنی کھوئی ہو جبین ایک بار پھر سے واپس لیا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ بھومی ادیگان کے بل پر کانگریس کا تلک ہے تیور اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کانگریس کا عدیت سے سونیا گانڈی راست پر انہوں نے مل کریا تھا اب راہل گانڈی میدان میں اترے ہیں راہل گانڈی پہلے بھی مل کرنے کا مسئلہ رہے تھے ایسے میں اب راہل گانڈی ایک بار پھر سے نئے تیور کے ساتھ مہاراستر سلنگانہ اور مدھے پردیش کیسانوں سے روبر ہوں گے بلکل مطلیش دانے وادش جانکاری کے لئے تو تین راجیوں میں کسانوں سے ملنے کے لئے راہل گانڈی جانے والے ہیں